موسیقی اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے عید کے لئے بڑی ہی سپیشل اور بڑی ہی ڈیلیشیس سی ریسپی جو ہر کسی کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے سپیشلی یہ نا مجھے بھی اور میرے حزبن کو بھی بہت زیادہ پسند ہے تو ہم آج بنا رہے ہیں بیف کی بریانی بیف بریانی بنانے کے لئے میں نے 700 گرام یعنی پونڈ کیجی کے لگ بگ بیف لیا تھا تو ایکچول میں ہوا کیا تھا کہ میں نے بیف کو پہلے سے بائل کر لیا تھا اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ آج گیسٹ آ رہے ہیں تو میں نے خانہ بنانا ہے تو پھر سوچا کہ چلے میں سالان اور چاول وغیرہ نہیں بناتی میں بریانی بناتی ہوں تو پھر میں نے بریانی کی تیاری کر لی تھی تو میں نے سب سے پہلے تین سے چار بڑی سائس کی پیاز لی تھی ان کو اس طرح سے باریک لچھوں میں کٹ کر لیا تھا کہ ہم نے ان کو گولڈن فرائی کرنا ہے اس کے بعد ہری میرچے کا ایک پیسٹ بنا لیا تھا ساتھی ٹماٹر کی پیوری وغیرہ بنا لی تھی اور اس کے ساتھی میں نے ہرادھنیا پودینہ اور کڑی پتہ وغیرہ ساری چیزیں میں نے کٹ کر لی تھی تو سب سے پہلے ہم جو گوشت ہم نے گلا کے رکھا ہوا تھا تو گوشت میں نے ایٹی پرسنٹ گلایا ہوا تھا تو اس کو سب سے پہلے ہم سارے مسالے وغیرہ لگا کر مارینیٹ کر دیں گے تو مارینیشن کا یہ اس نے بہت اچھا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے گوشت کے اندر جو ٹیسٹ ہوتا ہے بڑا ہی زبردستہ آ جاتا ہے اور بڑا ہی ٹیسٹی اور جوسی سا ہمارا جو بیف ہے یہ بریانی کے ساتھ خانے میں بڑا ٹیسٹی لگیں گا تو اس لئے اس کے اندر ہم کچھ سپائسیں ایٹ کرتے تو سب سے پہلے میں نے اس کے اندر دو چمچ بھونہ کٹا زیرہ ایٹ کر دیا تھا ساتھ ہی میں نے ایک چمچ ہلدی ایٹ کر دی ساتھ ہی پھر اس کے اندر میں نے دو سے تین چمچ جو ہے وہ دھنیا پاوڈر کے ایٹ کر دیئے تھے اور اس کے ساتھ ہی میں نے آدھی کٹوری کے لگ بگ اس میں دہی کے ایٹ کر دیا تھا تو بس اس کے اندر ہم ریٹ والی مرچی جو نہیں ڈالیں گے کیونکہ میں جو بریانی آج بنا رہی تھی وہ میں اونلی گرین مسالے سے پنا رہی تھی تو اس لئے میں نے ہری مرچے پیس کے رکھی ہوئی تھی تو دو چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا اس کے ساتھ یہ میں نے مرچی کا پیسٹ بنا کر رکھا ہوا تھا ہری مرچ کا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا تو لگ بگ میں نے دس سے بارہ ہری مرچے لی تھی اور اس کے اندر ہی میں نے تھوڑا سا زیرہ سوف ڈالا تھا اور اس کو ایک بہت اچھا سا فائن سا میں نے پیسٹ بنا کر تیار کر لیا تھا تو اس طرح سے گرین والی مرچی کی جو بریانی بنتی ہے یہ بڑی ہی ٹیسٹی اور بڑی ہی ڈیلیشیس سے لگتی ہے تو بس پھر میں نے مرچے اس میں وہی ڈالی تھی میں نے لال مرچے سکیپ کر دی تھی اس کے ساتھ ہی میں نے یہ گھر پہ بنایا ہوا بریانی مسالہ تھا تو یہ میں نے اس کے اندر دو چمچ کے لگ بگ اٹ کر دیا تھا یعنی یہ نا ہاف کٹوری تھا تو بس اس کے ساتھ ہی پھر ہم نے حضب زائی کا اس میں نمک ڈالا تو نمک نا ہم نے بوائل ہونے کے وقت بھی گوش میں ڈالا ہوا تھا اس لئے نا میں نے اس میں نمک جو ہے وہ تھوڑا ہی ڈالا تھا ساتھ ہی پھر میں نے جو پودی نا اور ہری کوتھ میر وغیرہ میں نے جو کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی نا ہرا دھنیا وہ ساری چیزیں میں نے تھوڑی تھوڑی اس میں ایٹ کر دی اور باقی کی چیزیں نا ہم پھر مسالے کے ساتھ اس کو جب ہم بھنائی کریں گے نا اس میں بھی ڈالیں گے تو اچھی طرح سے نا گوشتوں کو کوٹنگ کر دیں گے سارے سپائسز کی اس کے بعد نا اس کو ہم نے ڈھک کر رکھ دینا ہے تو یہ نا اتنی دیر ڈھک کر ہم رکھیں گے جتنی دیر میں ہماری جو دوسرے کام ہیں نا وہ ہم کر لیتے ہیں تو بس پھر مسالہ جب اچھی طرح سے نا کوٹ ہو گیا اس کو میں نے ڈھک کر رکھ دیا تھا نا گوشتوں کو اس کے بعد کڑھائی لی اور کڑھائی میں نا پھر ہم نے یہاں پہ آئل ڈالنا ہے اور اس کے بعد جو کٹی بھی پیاز ہے نا ہم نے اس کو گولڈن فرائی کر لینا ہے تو ایکچول میں نا ہوا ہوا ہی ہوتا کہ میرا نا آج بریانی بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا میں نا آج ایکچول میں نا فرائیڈے کا دن تھا تو میں نا سادے والے جو گوشت کا سالان ہوتا ہے نا وہی بنا رہی تھی تو میں نے نا گوشت کو صبح صبح میں ہی نکالا تھا اور اس کو اچھی طرح سے نا دھو کر میں نے بائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور بس نا میں مسالان وغیرہ کی تیاری ہی کرنے لگی تھی کہ اچانک سے نا ہزبین نے کال کر کے بتایا کہ آج نا دوپہر کے کھانے پہ ان کے ساتھ نا ان کے کوئی فرینڈ آنے والے ہیں تو بس کھانا نا تھوڑا اچھا سا پریپیر کر لو تو میں نے سوچا کہ پھر اب میں کیا بنا ہوں کیونکہ میں نے نا جو روٹیوں گیرہ بنائی تھی وہ بھی کم بنی ہوئی تھی تو پھر سوچا چلے کوئی بات نہیں میں نا اس سے بریانی ہی بنا لیتی تو میں نے ہزبین سے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں نا اس کی بریانی بنا کر تیار کر لیتی ہوں تو پھر میں نے جو گلہ ہوا گوشت تھے نا اس لیے پھر میں نے اس میں سارے سپائسس رگیرہ ڈالے اور اس کے بعد نا پھر میں نے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اور جو اس کا یکنی اس کی جو بچی تھی نا پھر وہ میں نے سائیڈ میں نکال کے رکھ دی تو تھوڑی سی میں نے بچوں کو جو ہے وہ بنا پلا دی تھی اس کے ساتھی نا پھر میں نے تھوڑا سا ایک سالن جو ہے وہ ہلکا فلکا سا بنا کر اس کا تیار کر لیا تھا تو بس پھر میں نے نا ایک طرف جو پیس گولڈن فرائ ہونے کے لیے رکھی تھی نا اس کو بھی میں چلاتے جا رہی تھی اور ساتھی میں نے نا دوسری طرف جو ہے وہ چاول بھی بائل ہونے کے لیے رکھے ہوئے تھے کیونکہ آلڈی نا وقت بہت زیادہ ہو گیا تھا اور میرے پاس نا وقت بہت زیادہ کم تھا کیونکہ نماز کے فوراں بعد نا ہزبین نے آ جانا تھا تو پھر میں نا فٹا فٹ سے جو کام تھا وہ کر رہی تھی اور ساتھی نا میں نے میٹھا بھی بنایا تھا تو وہ میٹھے کا ڈیزرٹ کی جو ریسپی ہے نا انشاءاللہ میں اگلے ویلوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ضرور سے شیئر کروں گی تو اس کی ریسپی میں آج تو نہیں دوں گی تو بس پھر میں نے نا جو پیس گولڈن فرائ ہونے کے لیے رکھی تھی نا وہ جب اچھی طرح سے گولڈن ہو گئی اور ایک سائیڈ میں نا پھر میں نے چاولوں کو بھی اچھی طرح سے نا بوائل کر لیا تھا تو چاولوں کو نا ہم نے صرف ایٹی پرسنٹ بوائل کرنے ہیں اس کے بعد ٹوینٹی پرسنٹ نا ہم اسے دم میں لگائیں گے تو یہ نا دم والی بریانی تھی اور یہ نا اتنی ڈیلیشیس بنی تھی یقین کرے آپ نا ایک بار اس طریقے سے بنا کر دیکھیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو نا بہت زیادہ پسند آئیں گی اور یہ اتنا سمپل طریقہ ہوتا ہے نا بینہ جھنجر ہم بہت آسانی سے کم ٹائم میں کوئی جو بریانی ہوتی نا انسٹنٹ وہ بنا کر تیار کر لیتے ہیں تو یہ والی سائیڈ کا جو میرا گیس تھا نا وہ کافی کم چل رہا تھا پتہ نہیں کیا ہوا تھا آج تو گیس بھی پروپر جل نہیں رہا تھا تو پھر میں نے نا دوسری طرف مسالہ جو ہے وہ شیفٹ کر دیا تھا چاول ہمارے بوائل ہو چکے تھے تو سب سے پہلے نا آئل گرم کر کے اس کے اندر نا پیس فرائی کر لی پیس جب فرائی ہو گئی تو اس کو نکالنے کے بعد جو ہم نے ٹماٹر کی پیوری بنائی تھی نا وہ میں نے ڈالی اس کو میں نے اتنا پکایا ڈھک کر کہ اس کا کچھپن ختم ہو گیا جیسے ہی آئل اوپر آنے لگا نا میں نے پیسی ہوئی پیس اس میں ڈال دی تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ نا جب اس کو اچھی طرح سے پکایا تھا کہ پیس کا کچھپن ختم ہو جائے پھر اس میں نا ساتھی ہم نے جو میرینیٹیڈ گوشت رکھا ہوا تھا نا بیف کا وہ اس میں ڈال دیا تھا اب یہ تو سارے مسالے اس میں ڈالی جا چکے اس میں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے بس ہم نے نا ان کو اچھی طرح سے پکانا ہے کہ جو ٹماٹر اور پیس ہیں نا وہ بھی اچھی طرح سے مسالوں کے ساتھ کوک ہو جائے تو یہ والا طریقہ نا آپ انشاءاللہ ٹرائی کریے گا آپ لوگوں کو نا بہت زیادہ پسند آئیں گی اور اتنی کوئک بنتی ہے نا بلکل بھی اس کے اندر نا ہم لوگوں کو وقت نہیں لگتا ہے بریانی بنانے میں اور بہت ہی ڈیلیشیس بریانی بن کر تیار ہو گئی تھی تو بس پھر اس کو اچھی طرح سے کک کریں گے جب آئل اوپر اچھی طرح سے دکھنے لگانا تو ہمارا مسالہ جو تھا وہ بن کر تیار ہو گیا تھا الحمدللہ سے بڑی ہی زبردستی خوشبو چل رہی تھی تو بس پھر اس کو میں نے گیس کو آف کر دیا تھا فلیم آف کرنے کے بعد جو چاول تھے اس کو بھی میں نے چھلنی میں چھان کر رکھے ہوئے تھے اور اس کا جو بچا ہوا پانی تھا میں نے سائٹ میں نکال کے رکھا تھا تو اب ہم اوپر سے اسے دم میں لگائیں گے تو اوپر سے ہم وہ پانی اس میں ڈالیں گے تو جس سے یہ بڑی ہی ٹیسٹی اور زبردستی ہماری بریانی بن جائیں گی تو میں نے بریانی کو سپ ایک ہی لیئر والی بنا رہی تھی کیونکہ میں نے دم بریانی بنانی تھی اس لئے میں نے تھوڑے چاول نا نیچے ڈالے اس کے بعد جتنا سارا مسالہ میں نے بنایا تھا وہ سارے مسالہ میں نے اس پہ اچھی طرح سے سپریٹ کر دیا ایک والی ساری ہی طرف مسالہ اور بوٹیاں نا اچھی طرح سے ڈالے تاکہ اسے نا پھر ہم جب سرب کرے تو ہمیں کسی طرح کی نا کوئی پرابلم نہ آئے بس اچھی طرح سے مسالہ ڈال دیں گے اس کے بعد جو بچے ہوئے چاول ہیں وہ اوپر اوپر سے نا ایک لیئر اس کی بھی ہم لگا دیں گے تو بیچ میں نا میں نے گولڈن فرائی کی ہوئی پیاز بھی اس میں ڈالی تھی تو یہ نا بڑی ٹیسٹی لگتی ہے اور بڑا ہی ڈیلیشیس سا اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا یہ اور بھی زیادہ انہانس کرتا ہے بریانی میں تو بس پھر چاولوں کی لیئر لگانے کے بعد اوپر سے پھر سے میں نے گولڈن فرائی کی ہوئی پیاز ڈالی ساتھی جو میں نے ہرہ دھنیا اور پودینہ وغیرہ کٹ کر کے رکھا ہوا تھا نا تو وہ بھی ڈالا تو میں نا آپ لوگوں کو یہ بتانا بھول گئی کہ جب میں نے نا چاول بائل کیے تھے تو اس میں نا میں نے لیبو کا رس اور اسی کے ساتھ نا پودینہ کڑی پتہ اس میں ڈالا تھا جس سے نا بہت اچھا فلیور اس میں آتا ہے تو بس اوپر سے تھوڑا سا فوٹ کلر ڈال دیں اور بریانی ہماری بن کر تیار ہو گئی تھی اور یہی فوٹ کلر کے کپ میں نا پھر میں نے جو چاولوں کا بچہ ہوا پانی تھا نا وہ دو کپ کے لگ بگ اس میں ایڈ کر دیا تھا تو بس اس سے نا چاول اور بھی زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے اور بہت ہی خوشبودار اور ذائکے دار سی ہماری بریانی جو ہے وہ بن کر تیار ہو جائیں گی آپ اگر چاہے تو اسے اور بھی زیادہ فلیور فل بنانے کے لیے اس میں کیوڑا وارٹر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے وہ سکیپ کر دیا تھا تو بس پھر اس کو میں نے اچھی طرح سے دم پر لگا دیا تھا اس کے بعد پھر میں نے ایک ہلکا فلکا سا سلاٹ جو ہے وہ تیار کر لیا تھا تو میں نے ٹاماتر ہری مرچے اور جو بھی میرے پاس کچمبر کے لیے مٹیریل سبزی رکھی ہوئی تھی وہ ساری کٹ کر لی تھی تو یہ نا میں سلاٹ کا مسالہ تیار کر رہی تھی تو یہ نا بڑا سپیشل سا مسالہ ہے میں نا اکثر ہی سلاٹ اسی سے بناتی ہوں بڑا ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو میں نے نا رائی لی تھی اور رائی کو نا دو مرچوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈرائی روست کر لیا تھا جب اچھی طرح سے اس کی خوشبو آنے لگی نا تو بس اس کو میں نے دردرہ سا کوٹ لیا تھا تو پھر ایک باول کے اندر نا میں نے ایک کٹوری کے لگ بگ دہی لیا تھا تو دہی اگر آپ کے پاس زیادہ ہے نا تو آپ زیادہ کونٹیٹی میں ڈالیں یہ بہت مزے کا لگتا ہے لیکن فیلحال دہی میرے پاس اتنا ہی رکھا ہوا تھا تو میں نے اسی سے کام چلا لیا تھا تو پھر کٹے ہوئے میں نے اس کے اندر ٹاماٹر ایڈ کر دیئے تھوڑی سی ککڑی تھی جو کٹ کے رکھی ہوئی تھی وہ ایڈ کر دی اور ساتھی دہی کے اندر میں نے تھوڑا سا نمک ڈالا تھا اور تھوڑی سی معمولی سی میں نے دو سے تین اس کے اندر شکر کے ڈالیں ڈالے تھے جس سے اور بھی زیادہ یہ فلیور فل لگ رہا تھا تو بس آتھی نا پھر ہم نے جو مسالہ بنا کے رکھا ہوا تھا روست کیا ہوا جو ابھی ہم نے بنایا تھا وہ میں نے اس کے اندر اوپر سے ایڈ کر دیا اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا تو میں نے نا ویڈا اوٹ پیاز والا جو تھا وہ تھوڑا سا نکال لیا تھا سلاد اپنے بیٹے کے لیے پھر بعد میں میں نے اوپر سے اس کے اندر آنینز بھی ایڈ کر دیا تھے اور سلاد جو ہے وہ ہمارا ڈن ہو چکا تھا تو بس پھر اتنی دیر میں ہماری بریانی جو ہے وہ اچھی طرح سے دم ہو چکی تھی تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے بڑا ہی زبردستہ ہماری بریانی کا لک آیا تھا الحمدللہ سے بڑے ہی کھلے کھلے سے اور بڑے ہی سوفٹ سوفٹ سے ہمارے چاول جو ہے وہ بنے تھے اور اتنی خوشبو آ رہی تھی بہت ہی ذائکے دار اور ڈیلیشیا سی بریانی جو ہے وہ بن کر تیار ہو گئی تھی اور اتنی کوئک بنی تھی مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں نے فٹافٹ سے اتنی جلدی جلدی جو ہے وہ بریانی بنا کر تیار کر لی تھی تو آپ لوگ بھی اس عید پر اسے ضرور سے بنائیں اپنے مہمانوں کے لیے اپنے فیملی کے لیے اور خوب تعریفیں پائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ اسی طرح آنے والی مزے مزے کی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہیں اور میرے ساتھ میرے سفر میں بنے رہے انشاءاللہ میں اور بھی زیادہ اچھے چیزی ایزی ریسپیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گی تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہماری بریانی جو تھی وہ کتنی ڈیلیشیز بنی تھی ساتھ ہی میں نے مینگو کا جو ڈیزرٹ بنایا تھا وہ بھی بڑا لا جواب تھا تو اس کی ریسپی آپ لوگ ضرور سے دیکھیں گے انشاءاللہ آنے والے ویلوگ میں میں اسی کی ریسپی جو ہے وہ شیئر کروں گی تو آج کی ریسپی کیسی لگی مجھے فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا اور اسے مرس ٹرائے کریے گا اللہ حافظ مجھے فیڈبیک دینا